بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ کی چیز صحیح نہ بنے تو اپنے زائع کیے ہوئے پیسے آپ مجھ سے لے لیجیے گا تو آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اپنی پیاری سی گڑائی میں ہم لیں گے ملک اور یاد رکھے گا کہ ملک آپ نے فریج میں پڑا ہوا نہیں لینا ملک آپ نے بوائل کیا ہوا نہیں لینا ملک آپ نے کوئی ڈبے والا نہیں لینا یہ کھلا دودھ ہے جو فلو فیٹ ہوتا ہے اور میں ہر چیز کو آج میئرمنٹ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا چار کپ میں نے دودھ کے لیے ہے مطلب کہ ایک کپ دودھ اور یہ جو کپ کا سائز ہے میئرنگ کپ یہ دو سو پچاس میلی لیٹر کا ہوتا ہے مطلب ہزار میلی لیٹر کا ایک لیٹر ہوتا ہے اب آپ نے جو چیز خاص دھیان میں رکھنی ہے وہ ہے فلیم بلکل میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو نیم گرم کرنا ہے اس کو آپ نے بوائل ہرگز نہیں کرنا بوائل کیا ہوا دودھ آپ نے ہرگز نہیں لینا فریج میں پڑا ہوا دودھ آپ نے وہ بھی نہیں لینا بلکل لو ٹو میڈیم فلیم کی اوپر آپ نے اس کو نیم گرم کرنا ہے اب نیم گرم کس کو کہتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جب بھی آپ نے دودھ کو چیک کرنے لگنا ہے تو پہلے ایک دفعہ ہلا لینا ہے تاکہ temperature ایک جیسا ہو جائے پورے ملک کا چلیں جی ایک انگلی اس کے اندر ڈالیں گے اور فیل کریں گے اگر تو آپ 3 سیکنڈ تک اس میں انگلی رکھ سکتے ہیں 3 سے 4 سیکنڈ تو ٹھیک ہے اگر بہت گرم ہو گیا ہے تو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ریکھیں تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ اس میں انگلی رکھی جا سکتی ہے اس کو میں نے نیچے اتار لیا ہے سرکہ جو ہم نے یہاں پہ use کرنا ہے white vinegar ہے اور یہ آپ نے میں یہاں پہ لے رہا ہوں half cup مطلب کہ 125 ملی لیٹر تو یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو چمچ میں ہلا رہا ہوں اس میں spatula یہ دیکھ لیں یہ سستی سے آپ نے ہلا رہا ہے بالکل آرام سے کہ اگر آپ نے اس کو تیز ہلایا تو آپ کا یہ جو چیز بنے گی یہ خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے دانے دار بن جائے گی تو یہاں پہ آپ feel کریں میں کتنے آرام سے ہلا رہا ہوں ایک بھی step آپ بدل نہیں سکتے ورنہ آپ کی recipe خراب ہو جائے گی میں ان scenes کو skip نہیں کر رہا بالکل بغیر cutting کے چلا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ کتنے پیاری سے ہی کتنی خوبصورت سی ہماری جو چیز ہے وہ بن رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ کتنا vinegar یا سرکہ آپ نے add کرنا ہے یہ لیجی اچھا اگر آپ اس کو lemon سے بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کی measurements کچھ different ہوگی وہ میں کبھی next آپ کو بتاؤں گا کسی اور recipe میں تو یہ لیں جی آپ دیکھیں الحمدللہ یہ blocks کی form میں بن رہا ہے یہ دانے کی form میں نہیں بن رہا چیز ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے focus کرنا ہے اگر آپ نے چمچ تیز تیز ہلایا اگر آپ نے vinegar تھنڈا add کیا اگر آپ نے دودھ بہت گرم کر لیا تو سیدھی سی بات ہے آپ کی recipe خراب ہو جائے گی چلیں جی آگے بھی بہت اہم steps ہیں تو یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کی چیز بن گئی کام بن گیا نہیں نہیں کافی زیادہ steps ہیں تو آپ کو سارے steps دیکھنے ہوں گے تو یہاں پہ ہم اس کو نکال لیں گے ان blocks کو تو یہاں پہ آپ نے ان کا پانی جو ہے وہ نکال دینا ہے یہ لیں جی اگر یہ آپ کو گرم لگے تو آپ اس کو دس منٹ پانچ منٹ پڑا بھی رہنے دیں کوئی بات نہیں لیکن کوئی اتنا مسئلہ نہیں تو یہاں پہ اس کو بہت دبانے کی بہت پانی نکالنے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ same steps جو میں نے آپ کو کہا ہے ایک ایک آپ follow کریں گے تو یہ اس طرح blocks کی form میں اس کی یہ جو بھی پانیر بنی ہے بسیکلی یہ نکلے گی اس کو چیز کیسے بنانا ہے یہ ہم آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اب یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چمج آپ نے بہت slowly اس کا جو ہے وہ ہلان ہے اور اس کے دو type کی آج میں test کروں گا ایک تو pizza test ہوگا دوسرا ہوگا sandwich test کہ یہ test میں pass ہوتی ہے چلیں یہاں پہ بہت پانی نکالنے کی یا ململ کا کپڑا یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے سادھا پانی اور اس کو میڈیم فلم پہ میں نے رکھتیا ہے ایک چمچ اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے اور جب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نمک کو اس میں مکس کر دیتے ہیں یہ بہت اہم step ہے یہاں پہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ورنہ آپ کے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے آپ کی ریسپی بھی خراب ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات دل بھی ٹور جائے گا چلیں جی اب یہ دیکھیں اتنا گرم ہے کہ اس کے اندر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ نیم گرم ہونا چاہیے کہ آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں بہت گرم نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں ابھی تھوڑی سی گنجائش ہے فلیم نیچے آن ہے اس وقت ٹھیک ہے فلیم میں نے آف نہیں کیا تو یہاں پہ مجھے مناسب لگا اب میں نے فلیم کو آف کر دیا ٹھیک ہے اور ان بلوکس کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو ابھی یہ پنیر ہے لیکن جب میں اس کو اس میں مووو کروں گا تو یہ دو تین کام ہم کر رہے ہیں ایک تو پانی والا جو نمک والا پانی ہے یہ ایک ایسیڈ ہے تو اس میں کیا ہوگا اس کھٹا پنی سارا اس کے اندر سرکے کا کھٹا پنی ہے تو وہ نکل جائے گا دوسری چیز کہ اس کے اندر لیزدار چی فیلنگ آ جائے گی تو پہلے ہی الحمدلللہ کافی لیزدار ہے لیکن اس پانی میں اس کو اس طرح مکس کرنے سے اب یہاں بھی آپ نے بہت تیز نہیں ہی لانا کہ یہ بکھری جائیں ٹوٹی جائیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے ایک دفعہ یہ ریسپی کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ جو مرضی کریں ایک دفعہ پکڑیں گے اور دبا دیں گے تاکہ اس کے اندر پانی گیا ہے وہ باہر نکل جائے ٹھیک ہو گیا کہیں سے بھی آپ نے ویڈیو کو مس کیا تو آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے ایک ایک سٹیپ اس میں بہت اہم ہے دوبارہ کو رکھ سکتا تھا ٹھیک ہے فلیم ابھی آف ہے چلیں جی اب ان کو mix کرتے ہیں اس پانی میں اس طرح سے گھوماتے ہیں یہ تقریبا پروسیس ہوتا ہے دو سے تین منٹ کا اس سے زیادہ نہیں ہوتا اتنی دیر میں بہت زیادہ جس میں ہوتا ہے ویڈیگر سرکہ کھٹا پن وہ نکل جاتا ہے بہت ہی آرام کے ساتھ اب یہ پہ جب ہم اس کو نکال لیں گے باہر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بہت زیادہ اس کو نہیں دبایا تھا لیکن اب جب ہم اس کو نکال لیں گے تو اس کو بہت اچھے س پریس کریں گے اب یہاں پہ اس کو پکڑ لیتے ہیں دونوں پیس کو اٹا ٹائم تا کے جس کو نچوڑنے میں سانی ہو میں اس کو ہاتھوں سے کر رہا ہوں بہت زور سے لیکن آپ ایسا نہ کریے گا آپ مل مل کا کپڑا لے لیجی گا اس میں ڈال کے اس کو دبا دی جے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ زور لگا سکتے ہیں تو پھر تو well and good آپ ایسے کر لیں یہ دیکھیں چلیں یہ دیکھیں پورا زور لگا اس کے اندر پانی ہم نکال دینا ہے ورنہ جب یہ میلٹ ہوگی تو یہ پانی دسٹرپ کرتا ہوتا ہے پیزے کے اندر چلیں پانی میں نے اس کا نکال دیا زور دوا 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 کے اور یہ دیکھیں یہ کافی لچکیلی ابھی سے فیل ہو رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک پیاری سی لینی ہے پیاری چھوٹی سی اور اس کے اندر رکھ دوا دینا ہے بہت سوفٹ ہے اور ابھی سے feeling گاری اس میں لیس لے بن کی تار جو بنتی ہوتی چلیں اس کو آپ نے رکھتی نہ ہے فریزر میں یا فریج میں دیکھیں جی اس کو دو گھنٹے رکھا ہے فریزر کے اندر اور یہ جم چکی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں چلیں اب دو طرح کے ٹیسٹ ہوں گے سینڈویچ کا ٹیسٹ ہوگا ایک اس کا پیزے کا ٹیسٹ ہوگا کہ کیا یہ پاس کرتی ہے ٹیسٹ کو نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ پاس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی تارے بننی چاہیے پہلی شرط سینڈویچ میں پتا چلے دوسری شرط کہ پانی نہیں آنا چاہیے جب ہم اس کو microwave کریں گے یا آون میں رکھیں گے تو ان کے اوپر پانی نہیں آنا چاہیے یہ سینڈویچ والا ٹیسٹ اس کے اوپر ڈھککن رکھ دیتے ہیں low to medium flame کے اوپر اس دوسرا اس کو آپ پیزا door سمجھ لیں اور ان کے اوپر اس کو ڈالتے ہیں اس کو microwave کرتے ہیں اور تب تک اس کے سائٹ کو چینج کرتے ہیں تاکہ دونوں سائٹ پہ سیم heat پہنچ سکے تو یہاں پہ کافی ہی ٹائم ہو چکا ہے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں توڑ کے مطلب کہ اس کے اندر تاریں کیسی بنتی ہیں تو ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برگتیں جو دیو اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزریلا چیز ہے یہ لیس دار ہے یہ تار ہے اور اس میں بہت لچک ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ نے پہلے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا پیزا کا یہ تار میں ان کو دبا کے انگلی سے رکھاتا ہوں تو اسی بات پہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دیجئے اجازت ساری کو اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ